وہ سلسل دفتگو ہو رہی ہے یہی ارس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پیغمبر ایفرم نے ارشاہ کرنایا کہ تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن دوسرے حضر بھائی ان سے اگر وہ تمسک رہو گے تو ہرگز ہرگز ضرور آپ نہیں ہوگے یہاں تک یہ ہوتے کوشش پر مجھ سے آ کر مل جائیں گے اور یاد رکھنا گن میں آپس میں کبھی جنا ہی نہیں بھولی آپ کے قدمت میں مسلسل یہ ارش کیا گیا کہ پیغمبر نے دنیا سے جاتے جاتے امت کی اصلاح کے لیے امت کو گمرہی سے بکانے کے لیے جن وسیلوں کو پشربایا وہ سوری وشیلے ہیں ایک اللہ کی کتاب ہے دوسرے اللہ کی رسول کی ادرت ہے ان دونوں سے وابستگی میں نجات بھی تھی اور ان دونوں سے وابستگی میں ہدایت بھی تھی اگر امت نے حکم رسول کو پراموش کر دیا جس کا بھیانہ کا جان یہ ہوا کہ گمرہی سے نکل نہ سکے اور نجات کی مستحق نہ ہو سکے آج بھی امت جس گمرہی اور جس جہادت اور جس داریتی میں جی رہی ہے اس کا کوئی تدارک نہیں ہے کوئی حل نہیں ہے اگر حل ہے تو صرف ایک حل ہے کہ درے حسین پر آ جائیں اور درے حسین پر آ جائیں اس نازک دور میں بھی ہر طرف جانے کو تیار ہیں نہیں آنا چاہتے تو تدرے اہلِ وید پر بلکہ اہلِ ویدِ اتھار سے دوری میں اضافہ کیونکہ ان لوگوں نے آج سے پہناز برس کا زمانہ دیکھا اور جن لوگوں نے اور پہلے کا زمانہ دیکھا کم سے کم ہندوستان میں اہلِ ویدِ اتھار سے کسی حد تک مازحسنگی تھی کہ لوگ بجالیس میں شرکت کرتے تھے لوگ مہیندہ میں شرکت کرتے تھے لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا جا رہا ہے یا یوں کہوں کہ جیسے جیسے دولت پڑتی جا رہی ہے گویا حسین سے عقیقتت گھٹتی جا رہی ہے کہ کجیب دور میں جی رہا ہے مسلمان غلامہ نے اہلِ وید کہ ہاں آنا تبرک لینا اس میں کسی کوئی حرم نہیں آتی تھی لیکن شاید سو دی عرب کے پیشے نے لوگوں کا دماغ گراب کر دیا ہوا اب یہی چیزیں بدلت نظر آنے لگتی ہیں اور انہی چیزوں سے دوری اختیار کی جاتی ہے لائی ہے کہ جب کوئی حرام بلدہ کھانے کا آگی ہونے لگے تو حلال اسے پچھتا نہیں ہوئی تو جب کوئی نجیس دولت کو حاصل کرنے لگے تو پھر پاک جگہ آنے کا اس کا دل نہیں جانتا ہے یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں خود مولا حسین نے اس بات کو کہا مولا نے روزِ آشور کہا تھا مگر ہر دور کے لیے مولا کا پول سا دے گئی تمام تبلیغ تمام اسلام تمام پساط کے حسن میں کی کوشش کے بعد سرکڑے سے یدو شہدہ نے پہنچے یزید سے ایک جملہ کہا کہ تم پر میری باتوں کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے پیٹ مالِ حرام سے بھرے ہوئے ہیں یقینا جو لشکرِ یزید میں چھے ان کے پیٹ مالِ حرام سے بھرے ہوئے چھے لیکن یہ صرف اس دن کی بات نہیں ہے آج تک کہی سلسلہ جب رسکِ حرام شکم میں جانے لگتا ہے تو پھر حسین نہیں سمجھ میں آتے ازاداری نہیں سمجھ میں آتی اڑلِ ویدِ اتھار کا تر نہیں سمجھ میں آتا ورنہ اسی عزاداری میں لوگ آتے تھے اور تبرک لے کر ایک جملہ دوبراتے تھے تبرک لے کر ایک جملہ دوبراتے تھے وہ جملہ یہ ہوتا تھا کہ اہلِ وید کے دشمنوں پر اللہ کی لانتا ہے تبرک کے بعد یہ جملہ وہ لوگ دوبراتے تھے جو ہمیں سے نہیں ہوتے تھے جنگامی جو اس بات کے خائل تھے کہ اہلِ وید کے دشمن لانت کے مستحف ہیں وہ اب لفظ لانتی کے منتر ہو گئے ہیں اور اس کے خلاف یہ تو بڑی عجیب بات ہے یہ تو بہت بری بات ہے یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ کسی کو گالی چوندیں آپ کسی کو برا بھلا چون کہیں حالانکہ وہ جب بھول جاتے ہیں کہ یہ گالی نہیں ہے بلکہ یہ وہ اسلحہ ہے کہ جو اللہ نے مومن کے حوالے کیا ہے اور یہ وہ عبادت ہے کہ وہ اللہ جو لا شریک ہے اس بیض میں بندوں کا شریک ہے ہے Quoran میں وہاں سے طور پر کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے پرشتے لانت بھیجھ پا اوپ ہیں تو ظاہمmbہ لانت کے لئے ہمیں وہی حکم لعنت کے لئے ہے اللہ اور اس کے پرشنے لعنت بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی تو ہوتے ہیں یہی حکم لعنت کے لئے بھی ہے کہ مومنین لعنت بھیجتے ہیں اللہ اور اس کے پرشنے لعنت بھیجتے ہیں تم بھی بھیجو اس پر عالم اسلام میں آج کئی نظری ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید پر لعنت ہونا چاہیے ہم لوگ ہیں اس بات پر پوری طرح قائل ہیں کہ یزید لعنت کا مستحر ہے بہت سے لوگ حسین کو تو مانتے ہیں مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں لعنت کسی پر نہیں بھیجنا چاہیے یہ بری بات ہے اگر لعنت بھیجنا برای ہے تو یہ وہ برای ہے کہ جو ساتھ واجب میں بھی پائی جاتی ہے اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس کہ اللہ تو ظالموں پر لعنت بھیجے اللہ تو چھوٹوں پر لعنت بھیجے آپ کہیں کہ یہ برای ہے تو لعنت کو لفظ برائی سے جوڑ کر آپ اللہ کی توہین کے مرتقی کرتے ہیں اس عظیم لفظ کو سمجھنا ہوگا اس غلط مہمی کو مٹانا ہوگا کہ جو سہنوں میں ہے کہ لعنت کوئی بری چیز یہ نہیں بھیجنا چاہیے زنگرامی یہ وہ عبادت ہے جس کے بغیر دین مقبل ہوتا اگر وہ عبادت ہے جمعی دین ہے تو کیونکہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم نہیں پہلے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم پھر کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا مطلب یہ کہ بیزاری پہلے ہے کہ عبادت بات ہے اللہ 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 بیزاری پہلے ہے اللہ 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 اس لیے اس کو کسی برائی سے تعبیر نہیں کرنا چاہتے ہیں ایک بہت عظیم مرجع تھے مربون ہو گئے دن دن پہلے اعطاللہ تقیب اعطاللہ ان کا ایک کلپ موٹس اپ پہ تھا یا یوٹیوب پہ میں نے سنا تو اس موضوع پہ بات کر رہے تھے ان سے کسی نے سوال کیا کہ لان افضل ہے کہ سلوات ایک بڑا ایک نکل سوال ہے سلوات بیجنا بھی عبادت ہے اس سے سوال کیا کہ لان افضل ہے کہ سلوات بڑا تو عائطاللہ تقیب اعجب نے کہا کہ لان تخلیہ ہے اور سلوات تحلیہ ہے یہ عارفانہ زبان ہے کنیل اللان سے آپ دل کے عائف دور کرتے ہیں پھر سلوات کے نور کو اپنے دل میں بساتے ہیں اور پھر انہوں نے خجید مثال نہیں کہنے لگا ہے کہ پہلے آپ گھر میں جاروں کشی کرتے ہیں یعنی ڈھاڑوں دیتے ہیں جب گھر ڈھاڑوں دے کر ساپ سترا ہو جاتا ہے تب مہمان بھلاتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہی مقدمہ اسلام ہے اس لئے پہلے اللہ اللہ کہتے ہیں تب اللہ اللہ کہتے ہیں تو اس بنیاد پر اس بات کو پورے عالم اسلام کو محسوس کرنا چاہیے کہ جو لائد لعنت ہے خریز نہ کیا جائے بس اور جو لوگ نہیں محسوس کرتے وہ ذرا سا قرآن دیکھ لیں تھوڑا سا قرآن روزِ محشر کا تذکرہ کرنا ہے اس تذکرے لوگ کچھ لوگوں کا ذکر کرنا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے یہ تو ہاتھ مل مل کر کہیں گے جاتے کہ ہاتھ مل کر کہ تاں پھر مجھے زندگی مل جائے اور میں دنیا میں جاؤں اور پھلا 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 کو جتنا چاہا تھا اتنی ہی ان پر لائد کرنا سا اللہ سا اللہ یہ پھلا کہنا ہے جت لوگوں کو چاہا تھا ان پر اتنی ہی لائد کرنا سلام صبح اگر یہاں نا کروگے تو وہاں حسرت رہےگی ام نے کہا جا سکی جہیں کو وہاں حسرت کی ضرورت کر ہے اللہ اے جا منا اللہ مہا کوئی حسرت کر رہے جائے یہی یہ کام ہوگا بھٹا یہ پاہی پھٹا ہی تو بھٹا ہی تو بھٹا ہی یہاں بھٹا ہی تو بھٹا ہی یہ سی لگتا ہے یہ سی لگتا ہے جب صحیح ہو جائے تو لگتا ہے آہ 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 تو عرض کرنے کا بحضت یہ ہے کہ لانت کے کیسی عبادت ہے کہ جس کو موٹیت نہیں ہو اور بلیت نہیں ہو اور سنوات اور حیدود میں تو سب شریف ہو جائے لیکن اس عبادت میں سب شریف نہیں ہوں سب شریف نہیں ہوں سب شریف نہیں ہوں اور اس عبادت کی اہمیہ کی طرف ہے کہ اللہ نے قرآن حقیم میں حضرِ رسالت کے لئے فرمایا کہ نتیج کا یہ صرف یہ کہ میرے قرابتداروں سے موٹت کی موٹت کا لفظ جو رہ دیا یہ لفظ اس بات کی لذیل ہے اللہ نے جنوات اور مانت کو یہ ساتھ کر رہا میں آپ کی سکمت میں ارس کروں نہیں کہ یہ موٹت کے زبان نہیں ہے اس کا ترجمہ ہم محبت کرتے ہیں مگر محبت بھی عربی لفظ ہے اور موٹت بھی عربی لفظ ہے کسی بھی زبان میں ایک لفظ کے دو مانی نہیں ہوتے ہیں ہر لفظ اپنے پرٹیکل مانی حلل کرتے ہیں وہ توابیل ہوتے ہیں اس کی جہاں یہ بھی یہ بھی لیکن تو اس خصوصی لفظ ہے وہ خصوصی ہے اس کی جہاں کچھرا لفظ نہیں لے گا قرآن نے کہا کہ اللہ صلی اللہ علیہ عجران اللہ محمد عطا فرم قربان کہیں دیں گے میرے رسول کہ کچھ دن سے عجیر بھی آیا سوائے اس کے قرابت قارب سے موٹت کرتے ہیں موٹت کے وزائے محبت اللہ علیہ آسکتا تھا اللہ علیہ ورم محمد اللہ علیہ وزائیو والد اللہ علیہ عطا فرم محمد اللہ علیہ وزائیو اس پر اس پوروفو محمد رکھا جا سکتا تھا محبت بھی رکھا جا سکتا تھا مگر محبت میں نے کلیر ہم کی کیا ہے کہ محبت کا گھرہ رہا پاہ مگر محبت محبت میں ہمیں اپنا اگرزا ہے مگر وہ اگرزا ہے محبت ہمیں آپ سے بھی بہت سکتے ہیں ہمیں آپ سے بھی بہت سکتے ہیں لیکن محبت سکتے ہیں محبت سکتے ہیں لیکن آپ کی میرے دوسر کے لئے دوست دوستی کی بہت سکتے ہیں اب میرے دوست کے لئے آپ نے بڑھایاں ایک پھرشنے کے لئے نہیں تو میرے کوہمت میں کوئی مرد نہیں ہے میں سے بھی بھی نہیں تھا میں سے بھی نہیں تھا لیکن موظتر اگر ہو تو موظتر تکاتا یہ ہے کہ آپ نے موظتر ہے آپ کا جس سے جھگڑا ہو اس سے میرا بھی جھگڑا ہو آپ کی جس سے لڑا جو اس سے میری بھی لڑائیں موظتر کہتی کہ چاہو بھی چاہنے والے کے لئے لڑو بھی ہم اس کو چاہتے ہو اس کے لئے لڑو بھی اے رکھانی یہی بہت ہے کہ ہم ایزے بیت کو چھاتے بھی ہیں اور کچھے بیت کی بات آئی بھی تو لڑتے بھی ہیں جان بھی دینے تو کہ جان بھی دینے تو موظتر تکتنی دیا اللہ محفت کا نہیں دیا جنہوں تو پورا آگر اسلام کہتا ہے ہم بھی اہلے بیش سے محفت کرتے ہیں کون ہے کہ محفت کا مطلب ہو لیکن محفت کا سوال کب ہوگا سوال تو محفت کا ہوگا ہمیں گردہ پوچھے گا کیا لیو چاہتی ہو کہ ہاں بلکل رائع ہے پوچھے کا مانگیا اب تم نے جھڑکے میں کرا دیا کہا لہاں پر حصہ پر لگے گا محفت کا مانگیا 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 اگر علی کو چاہتے ہو تو جو علی سے نہ لے اس سے محفت کرو اور اس سے دعوال کرو اس سے دعوال کرو تو یہ تقاق ہے جانے گرامی محفت کا مانگیا اگر حصہ پر لگے سلام کے ساتھ محفت کا مانگیا محبت کا دعوائے اور اہلی وید پر نام بنا ہمارا ہے تکران ہے سو بار مانت کی نگا ہے کہ کیوں ہماری آج کرتا ہے صرف اس لئے کہ لوگوں کے دل میں موت تک کی وصاحت ہو جائے گی بھاران مسائل سے نحفت ہے تو مسائل سے خاصے نماز سے نحفت ہونا نہیں ہم یہ کیسا کام دیکھے لے گا ہمیں بہت ہے ہم لانتی نہیں کرتے ہم یزید میں بھی لانتی نہیں کرتے ہمیں جزید میں بھی لانتی نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے تو بچکارا جواد ہو سکتا ہے اللہ مانک کرتا ہے کو سکتا ہے اللہ مانک کرتے کوئی مسکیاں پہلانا نہیں ہے اس کو معاک کرتا ہے کو سکتا ہے شیطان کو معاک کرتے اس لئے کہ شیطان کو ابھی زندہ یقین تو بڑ گیا نا اب آپ ہی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد سب میں کام ہو گیا نا تو وہ تو اتنا عبار نہیں کر بڑ گیا اس کے دینی کے لئے کہ شیطان کو ابھی زندہ ہو سکتا ہے گیس نہیں کرتے بلہ اور کہ وہ شیطان کو معاک کرتے تو وہ شیطان کو شیطان کو معاک کرتے تو اگر شیطان کو معاک کرتے تو وہی عشاء ہیں پشتا ہے خیش آزد عشاء چیز مقی اس لئے کہ جس طرح شہران میں انسانوں کو عصر کروائیں ویسے عصرین سے وہ اپنی عصرین کی حصان اور انسانوں کو عصرین کروائیں تو کیوں بہت دولہ بھی نہیں ہے بات کا اپنی آخری کھڑکتہ آئی کہ یہ سرمین عزیل ہی ہے کہ جس چوڑا سرمینہ میں روڑ آئی ہے اور آج تو روڑوں نے نہیں کہتے ہیں ابھی میں بہت دوروں کی نمائنش میں آپ کے جب اچھو سکتے گا کہ جس طرح سواہی بہت دوروں سے روڑ کر جائے گا اور اس طرح جائے گا بہت دوروں سے روڑ آئی ہے اس طرح میں تکدیر آٹھوں کی جائے گا کیا سکینے چپنی کو گریب آمک چاہت ہوں کسی سے ساہت ہوں بہت دوروں سے روڑ آئی ہے آج لیدہ ہے آج لیدہ اور سکتے ہیں اور سکتے ہیں موسیقی 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 ہوسیقی اگر بیٹے میں کوئی وقت آئے گا علی اکپر کی جن کو حسین راہا بنائے ہیں اور حسین راہاں بیٹے میں لے گا اتانک کرنے کا بیٹے ہوگا بیٹے نے جنہاں سے دوچھا کہ میرے نام خیل سے تو ہے آوات آئے کہ ہاں quizz پر ایک تست ہے مگر مقابلے کے لیے ایک پلیان نامی گیا گیر پہلا ک Sharjah تو مسلم نے نہیں ہے پر سے حساس حسین راہ سنہ یک انہی Sugrienہ پر سے حساس میرے ایک پہنقی آئے کہ میرے پر سے رہا ہے میکن جا سا ہے وہ پہنقی آئے پر سے رہاں ہے میرہ دیکھ میکن جا سا ہے مہمانا سمانہ نے سنا ہے کہ بیٹے کے ہفت میں ماں کے دعا کو دیتا ہوں جاؤں ترہا علی اکرن کے بلا دعا کرو اجلال نکامی بے میرے جاؤں سیجان موجہ بیا بانا بھولا تو تو آن کے بڑانے میں بھی دعا پڑھنے کے پر وایا اے یا کچھ سے یوسف کو ملا نہیں آئے بانا کچھ سے ملا کیا اب یہ دعا جواں دیتی کہ کنیز نے خراب کی کچھ شہدادیں لوڈ کر آئے کلے سیوان بنا آئیں تو جس آدمی علی اکبر ہم سے کھا رکھا ہے کیا آس کر رہا ہوں تو ہمجھے میں کر رہا ہوں زراحی کھڑوں سے دھوڑ کر رہا ہوں اور علی اکبر کہہ رہے پھر کھونا سفرانی بھی لیائے ایسے راہ مانے اکبار مانے اکبار مانے اکبار دل میں رہیلہ نے آئی اکبار کو لیائے بھوڑا سفرانی بھی لیائے جانگامی یہی اکبار کی آخری سیلوکی بھی لیائے دل پہ ہاتھ لکھ کے سوچئے کہ بات کر رہا جب پانے دیکھا ہوگا پھر انجوان نے آخری وقت نہیں سے پانے کھائی سوائے کبھی مظلوم سوائے کبھی مظلوم علی اکبر مقصد بھی مہتر ہم جو واپس گئے تو علی اکبر نہیں آئے علی اکبر کی آواز آئی یا اوالاہ علیہ السلام یہ بابا اکرین سلام کو ہو سنگامی حسین اکرین اکرین پہ بابا کہاں وہ سینے پر رکھیں بیٹا سگھنے سے ہاں کرنایا بیٹا سگھنے سے ہاں کرنایا بیٹا سگھنے سے ہاں کرنایا بیٹا کہاں تکلیب ہے پر رہا ہے بابا چلے گی بیٹر ہاں کرنایا بیٹا سگھنے سے ہاں کرنایا ہے چلے گی بیٹا سگھنے سے ہاں کرنایا بیٹا سگھنے سے ہاں کرنایا ہے کہ اس لیے ایک سر کی طرف سے سہارہ دے ایک قبر کھانے ایک باؤں کھانے تب ایک جناب آتا ہے یہاں کہتے ہیں اُسرے کون سر کو سہارہ دے کون قبر کو سہارہ دے اجرے یعنی حضرت پر کلاج کے ایک طرف ایک باؤں رکھا دوسری طرف چھکے باغنوں میں اپنے ہاتھ کو ڈالا آیا ICBM história سہارہ دے ساہارہ دے کون پر کھانے یاوہ سے کھانے باؤں رو مہین کے پیش ٹربوش آنی کم نے جان کی لان ymphومی آنی ہاہ مہین کے پیش Stupid میرے سرگری تک COM باؤں رو ہاہ میری بنی airlانی بچے آؤ اپنے بھائی کی مجھے تکاہ کریں بھرینٹی آباد پر بچے تو آئے اے سویلی لی آگئی اے ترینب تو کیوں آگئی اے بیان مر آلی ازتا بیا سکتاہ در دل رہا بیا سکتاہ در سکتاہ بس 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 بہت مجھے سمع ہو گئی عزت برمی اللہ سکتاہ دے کرائیں موسیقی 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 کائے جیئے کی کس کے ساتھ آرے کائے جیئے کی کس کے ساتھ آرے عاشقِ بغا میں کائے کیوں کر اے علی اکبر سرے کیا سرے کے کسی پر سرے کیا ہوا موسیقی 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 میرے کانے پر کہا حسین مصرک کرو میری بابا جوان لار کی حیرت ہے میرے کانے پر کہا حسین مصرک کرو میری بابا جوان لار کی حیرت ہے میرے کانے پر کہا حسین مصرک کرو میری بابا جوان لار کی حیرت ہے میرے کانے پر میان دشت ہے لبری زبن سے پیمانا جوان لار کی حیرت ہے میرے کانے پر کہا حسین مصرک کرو میری بابا جوان لار کی حیرت ہے میرے کانے پر کہا کہا حسین مصرک کرو میری بابا جوان لار کی حیرت ہے میرے کانے پر کہا حسین مصرک کرو میری بابا جوان لار کی حیرت ہے میرے کانے پر کہا کمر چھکی ہوئی دل غم سے چور ہے بابا نہ کچھ دکھائی دے خیرمہ بھی دور ہے بابا ہے بابا بھٹک رہا ہوں میں سہوان جاں بجا تنہا جوان لار کی مئیہ ہے میرے کانے پر کہا حسین مصرک کرو میری بابا جوان لار کی مئیہ کرو میری بابا جوان لاز کی مئیہ ہے میرے کانے پر ہاں حسین نسرت کرو میری بابا جوان لاز کی مئیہ ہے میرے کانے پر اے دو جہان کی مشکل کو ٹالنے والے 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 کرو میری بابا جوان لاز کی مئیہ ہے میرے کانے پر کہاں حسین نسرت کرو میری بابا جوان لاز کی مئیہ ہے میرے کانے پر میں کیا کروں میں کہاں جاں ہے کدھر رستا میں کیا کروں میں کدھر جاں میں کیا کروں میں کہاں جاں ہے کدھر رکھتا دکھائے کچھ نہیں دیتا ہے کس طرف خیمہ میں کیا کروں مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا کہاں جوان لاز کی مئیہ ہے میرے کانے پر کہاں حسین نسرت کرو میری بابا جوان لاز کی مئیہ ہے میرے کانے پر کہاں حسین نسرت کرو میری بابا جوان لاز کی مئیہ ہے میرے کانے پر موسیقا